اسلام علیکم ایوری وان ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل ایم جا ویریہ کا معلوم امید کرتی ہوں کہ آپ سے خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے اس وقت جو منت ہے وہ ہے اکتوبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی ثری اور میں نے ابھی کچھ دن پہلے ہی حتیم کی ٹائمنگ کی ویڈیو لگائی تھی اور کافی سارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ کیا کوئی اور ٹائم بھی ہے یا صرف یہی ٹائم ہے تو جی بلکل حتیم کے لیے تقریباً تین ٹائم ہے جس کے اندر ل مائنز لگتی ہیں تو آج میں تینوں کے ڈیٹیل آپ سے شیئر کروں گی ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر دیکھئے گا سانل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل ایکن پرس کر دیجئے گا انسٹرگرام پر فالو کر لیجئے گا سالے مسجد الحرام چلتے ہیں اور پھر آپ کو ٹائمنگز بے بتاتی ہوں اس وقت میں موجود ہوں ابراہیم خلیل روڈ پر میرا ہوتیل جو ہے وہ چینج کیا ہے میں نے ابھی تو میں ابھی ابراہیم خلیل روڈ پر نہیں ہوں تو بہت فیلنگ ایسی ہیں کیونکہ ہمیشہ سے یہی رہی ہوں اسی روڈ پر ہمیشہ ہوتیل ہوا ہے تو وہ ایک فیلنگز ہی الگ ہے اس روڈ کی تو اگر آپ بھی میری طرح ابراہیم خلیل روڈ پر گھومنا پسند کرتے ہیں تو پھر آپ کسی اور جگہ مجھ کے لئے سیٹ ہو پائیں گے اچھا ہتیم کے لئے جو ہے وہ تین ٹائمنگز ہیں جس کے اندر مرد اور خواتین دونوں نماز ادا کر سکتے ہیں یعنی کہ نفل ادا کر سکتے ہیں ہتیم بسکلی ہتیم جو ہے وہ خانہ کعبہ ہی ہے یعنی کہ خانہ کعبہ کے اندر کی جگہ ہے اس لئے وہاں پر نفل ادا کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ہتیم کا دروازہ کعبت اللہ کے دروازے کے پاس آئے گا وہاں سے انٹری نہیں ہوتی ہے بہت سارے لوگ لائنز وہاں لگا لیتے ہیں بلکہ جو اس کے اپوزٹ پر دروازہ ہوگا وہاں سے انٹری ہوتی ہے تو آپ نے اس طرف لائن میں جو بھی لائن لگی ہو آپ نے وہاں پہ کھڑے ہونا ہے مرد حضرات بھی اور خواتین بھی مرد حضرات اور خواتین کو ایسے بھیجا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ پہلے مرد حضرات کو پیچھا جاتا ہے پھر خواتین کو بھیجا جاتا ہے یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی وقت آپ اس ٹائم میں آئیں اور اس وقت وہاں پر صفائی وغیرہ چل رہی ہو تو تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ آپ کو بیٹ کرنا پڑے ایک ٹپ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ لائن میں کھڑے ہوتے ہوئے پیچھے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی بہت زیادہ رش ہے تو بلکل جی رش تو ہوگا محنت کرنی پڑے گی آپ آپ نے جو ہے وہ چیک کرتے رہنا ہے کہ کونسے ٹائمنز میں نماز ادا کرنے دی جارہے ہیں سب سے پہلا ٹائم تو ہوگا زہر کی جماعت کے بعد دوسرا ٹائم ہوگا رات عشاء کی نماز کے بعد اس کے بعد ہوگا لیٹ نائٹ یعنی کہ ایک سے بارہ سے دو بجے کے درمیان جب آپ زہر میں جائیں گے تو آپ کو جیسے ہی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کا نمبر آنے لگے تو وہ آپ کو کہہ دیں کہ اب آبادت صلاح یعنی کہ آپ اثر کے بعد آئیں لیکن اثر کے بعد کبھی کبھی نہیں کھلتا ہے نہ مغرب کے بعد کھلتا ہے پھر عشاء کے بعد کھلتا ہے تو آپ نے دیکھ سے رہنا ہے کہ کونسی نماز کے بعد ہوگا ویسے زیادہ بیس ٹائم جو ہے وہ رات کو بارہ سے دو کے درمیان ہے آپ کو بہت آسانی سے جگہ مل جاتی ہے آسانی مینز یہ نہیں ہے میں نے پہلے ویڈیو اپلوڈ کی ابھی مجھے کافی ساری سبسکرائبرز ملتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ آسانی نہیں ہے رش بہت ہے تو جی پلکل رش بہت ہوگا آپ کو جانا پڑے گا تھوڑی محنت کرنی پڑے گی اور تھوڑا آپ نے ایفرٹ کریں گے آپ کعبے کے اندر نماز پڑھنے جا رہے ہیں اتنے بڑے رتبے کی بات آپ کو مل رہی ہے تو تھوڑی سے محنت تو ہوگی جو شوٹے کھڑے کو ہمیں آکے لے کے جائیں گے کہ آئیے اور چلیں آپ کے لئے سب خالی ہوگا تو آپ کو ایفرٹ کرنی پڑھیں گے لیکن اگر آپ کے ساتھ کوئی ہیلتھ یشوز ہیں آپ کے ساتھ کوئی پیشنٹس ہیں تو پھر آپ کو نہ لے کے آئیں کیونکہ لائن تب تک لگتی جب تک تو ٹھیک ہے لیکن جب لائن کے بعد آپ اندر جانے لگتے ہیں تو بہت برا حال ہوتا ہے میں جتنی بار گئی ہوں بس مجھے لگتا ہے آج تو یہ میرا آخری ہی وقت ہوگا تو اس لیے ان چوزوں کا آپ نے تھوڑا سا خیال رکھنا ہے پسرے ہیں رات کا پہنے ایک اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں لیڈیز کی لائن لگ چکی ہے اور یہاں پر لیڈیز کو جانے دیا جا رہا ہے میں بھی اس لائن میں کھڑی ہو گئی ہوں یہ دیکھیں یہ لیڈیز کی لئے کھول دیا گیا ہے اس طرح لائن میں کھڑی ہے جیسے جیسے وہ خواتین اندر جاتی رہیں گی یہ والی لائن اندر جاتی رہیں گی اور وہ دیکھیں اندر تمام خواتین چلی گئی ہیں یہاں پر یہ بیڈیز لگائے ہوئے ہیں اور یہاں پر ایک ایک لائن ہوتی ہے اس طرح جانے دیا جاتا ہے سامنے ہی مرد حضرات کی بھی لائن ہے ان خواتین کی بات پھر مرد حضرات کو جانے دیا کو جائے گا اور یہاں جو خواتین ہیں انہیں جانے دیا جائے گا اب خواتین جو ہے وہ تہار آگئی ہے اور اب مرد حضرات کو بھی آ رہا ہوں اب مرد حضرات کو بھی باہر نکالا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ ہماری باری آج ہوئے گی اس طرح آگئے نماز فرمو تقیباً سوہ ایک بجے ہم آگئے ہیں الحمدللہ نفل میں نے پڑھ لیا ہے تمام خواتین نفل ادا کر رہی ہیں اس کے بعد نکال دیں گے بس پانچ سے ساتھ میرا ٹائٹنگ ایک بیچ کو دیا جاتا ہے I hope یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور ہیلپ فل رہی ہوگی اگر اچھی لگی ہو ہیلپ فل رہی ہو تو پلیز مجھے میری فراملی اسپیشلی میری پیرنٹس کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھی گا اللہ پاک ہم سب کو اپنے ماباپ اپنے پیانوں کے ساتھ حرمین شریفین کی باعدب و قبولیت والی حاضری نصیب کریں اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے چارل کو سکرائب کر دیجئے کا بیل آئیکن پرس کر دیجئے کا انسٹرگرام پر فالو کر لیجئے کا فی امان اگلو